ناظرین آج ہماری خوش قسمتی کے میڈیا کو بالکل ایک لمحے کا وقت نہ دینے والے وزیر اعلیٰ محترم جناب عثمان بزدار صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں السلام علیکم صاحب وعلیکم اسلام جنیت صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے میں میڈیا کے لیے حاضر ہوں مجھے کبھی یہ نہیں محسوس ہوں کیا ہوگی ہے کیا ہوگی صاحب کامران خان صاحب ادھر ہی بیٹھتے ہیں میں اسی موضوع کی طرف آنے لگاتا گبرائے نا وہ کراچی ہوتے ہیں موضوعات بھی بتا دیئے گئے پھر اگلا ان کا اصرار یہ تھا کہ سوال بھی بتا دیئے جائے سوالات بھی بتا دیئے گئے بالکل جب انٹرویو کا ٹائم آیا جی تو بھاگ گئے محسوس موبائل بند کر دیا رابطے ختم کر دیئے تو جنیت صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں نے جان بوجھ کے بند کر دیا فون یہی لگتا ہے ایسی بات نہیں ہے میں نے تیاری پوری پکڑی ہوئی تھی انٹرویو کے لیے جب انٹرویو کا ٹائم ہوا ہے تو میں نے کہا لاؤ ادھر فون دو ظاہر ہے موبائل فون پہ انٹرویو تھا اب اگر میں نے دیکھا کہ فون کی بیٹری ختم میں نے سیکٹری سے پوچھا کہ فون چارج کیوں نہیں کیا بیٹری کیسے ختم ہو گئی تو جنیت صاحب کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا وہ تو پاس سے ایک آفیس بوائے نے مجھے بتایا ہے کہ مزدار صاحب یہ جو آپ کا سیکٹری ہے جب آپ اندر میٹنگ کر رہے تھے تو یہ آپ کے فون کے اوپر پاب جی گیم کھیل رہا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی وجہ ہو گئی ہے مجھے بھی صافت کرتے ہوئے تیس چالیس سال کا عرصہ گزر گئے سب بچے بچے آپ تو وہ عزیزی سے جگڑ رہے ہوتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹی سال کا ہوں عزیزی کو بھی تو سنا کرے نا وہ ستتر سال کا ہو گیا اور ابھی تک کہتا ہے میں پینتیس سال کو یا لنگتا تو وہ چھوٹی سال کا ہے آپ ستتر کے ہوں دیکھیں مزدار صاحب آپ کریکٹر سے باہر آ رہے ہیں آپ بھی تو مزدار کے انٹرویو سے باہر آ رہے ہیں اور جنید صاحب مجھے اپنے کریکٹر سے زیادہ اپنی عزت پیاری ہے تو ہوا کچھ یوں ہے اصلی بات آپ کو بتا دیتا ہوں اب چونکہ کامران خان صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں کراچی حضور والا اصل بات تو عرض کر رہے لگا تھا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کے موبائل کی بیٹری کی چارجنگ ختم نہیں ہوئی تھی لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت کی چارجنگ ختم ہو رہی ہے جنید صاحب ایسی بات نہیں ہے اصل میں اُس دن آپ کی بھابی نے بھنڈیاں پکائی ہوئی تھی تو بھنڈیوں کو جب ٹکا کے بھون کے پکایا جائے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی لذیذ بنتی ونڈا پیالا بھنڈیوں کا بھار کے بھاگوان نے میرے سامنے رکھا ہے دو پھلکوں کی بجائے میں تندور کی چھے روٹیاں اس کے ساتھ اڑم گیا ہوں اوپر سے جنید صاحب جب مکھن واللسی میں نے کھچی ہے نا تو مجھے چڑھ گئی گھوکی گھوکی تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے نہیں آپ بتا دیں یہ جو پنجاب میں بٹوں کو روٹی کھا کے چڑھتی ہے نا اسے گھوکی کہتے ہیں یہ گھوکی ایک جیسی ہوتی ہے بے شک وہ شمالی پنجاب ہو یا جنوبی پنجاب تو جنید صاحب میری اکھ لگ گئی میں اور کوئی بھاگا نہیں تھا انٹرویو سے کامران خان صاحب میرے بھی بڑے فیوریٹ آج چلے آج دوبارہ کامران خان صاحب سے تیہ کر لیں آپ کا انٹرویو جنید صاحب اصل بات پھر آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا شو ہوتا ہے لائٹ موڈ کا اس لیے میں آ جاتا ہوں آپ کے شو میں کامران خان صاحب تو بڑی سخت سکیل اردو بولتی یہ بھی جو میں نے گھوکی کہا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہے یہ کامران خان صاحب کا شو ہوتا تھا انہوں نے گھوکی نہیں سمجھ رہا سلائس اور فرائی انڈا کھانے والے آدمی ہے آپ کے ساتھ درائیس لیے چل جاتی ہے کہ آپ کو تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے آپ نے ایک ہی پیالے میں ایک وڈہ پاوہ اور تین چھوٹے ڈالے ہوئے تھے میرے سمجھ آپ نے چھے تلوں والے نان اڑمبے ہیں اور یہ جس گھوکی کی میں بات کر رہا ہوں یہی آپ کو بھی چڑی ہوئی دیں تو آپ کامران خان صاحب کو میری طرف سے مادرت کار لیجیے گا میں ان کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو نہیں کر سکتا چیلے انہوں نے جو سوال آپ سے پوچھ رہے تھے وہ اپنے شو میں دکھا دیئے تو وہ سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں اتہ ایک واق کیا سی سوال نہ دے جواب یاد کرا دیں نہ دا اعتبار کائی نہیں سوال نہ دے جواب موہ تے بہ کے ڈیونے پوندنے ایک دونی دا پہاڑا نہیں کہ گھر بہ کے بندہ یاد کر گی نہیں جنیت صاحب بات یہ ہے کہ میں کبھی موہ پہ بیٹھ کے تو ایسی بات نہیں کرتا جس سے کوئی ناراض ہو جائے میں پیار کرنے والا آدمی ہوں میں تو موہ پہ بیٹھ کے محبت پیار ہی کر سکتا آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ پیار محبت کا اضعار کر رہے ہیں خاص طور پر نون لیگ کے عرقین اسیمبلی کے ساتھ جنیت صاحب یہ بھی ضروری ہے بڑا ٹارگٹ تو میرے پاس یہی ہے کہ میں ساری نون لیگ تروڑ مروڑ کے تپرے فینک دوں یہ کیا بد ہوگی ہے تو سیدھی سیدھی ہارس ٹریڈنگ ہے نہیں تو اور یہاں کی سیاست میں ہوتا کیا ہے آپ اپنی طرف سے آستمبول رہتے ہیں آستمبول آستمبول یہ ترکی کا شہر ہے آستمبول میں نے کہا شاید آستبل سے کہہ رہے ہیں آپ آستمبول جنیت صاحب میں آرتگول سے آستمبول کہہ رہا ہوں بہا جی بہا بزدار صاحب آپ بھی ارتگل دیکھ رہے ہیں دیکھ کیا رہے ہیں وہ بنا ہی مجھ پہ ہے یہ ارتگل میرا ہی کردار ہے جس کا پورا نام ہے ارتگل بزدار سر سکرین پہ تو صرف ارتگل لکھا ہوتا ہے وہ سکرین چھوٹی پہ چل رہا ہے نا اس لیے بزدار سکرین سے باہر نکل جاتا ہے ایسے آپ کے چہرے پہ جو جاہو چلال ہے وہ ارتگل والا ہی ہے بڑی ذرا نوازی آپ کی جنیت صاحب لوگ آخر ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں آپ کا تو خاص طور پہ بزدار صاحب ارتگل تے کڑھتے بھی بیٹھتے ہیں وہ تے نیرا گھوڑے تے بہن دے میں تے مجھی تے بھی بہن نا وہ بھی بھوتری ہوئی پوتری مجھ بڑی پیڑین دی تم سے زیادہ کون جان سمتے ہیں میاں بیوی کی لڑائی تو گھروں میں ہوتی رہتے ہیں اجا دور انٹرویو کی طرف آئیں کریں کامران کان صاحب بھلے سوال آپ سے بھی شروع یار آپ اپنے سوالات کریں آپ کا مزہ یا پروگرام ہے آپ بیچ میں کامران خان صاحب کیوں گھسے نے اب کیوں اتنا ڈر رہے ہیں ان سوالوں سے بھئی آپ کا مزہ یا پروگرام ہے آپ کے چینل والے اتراز کریں گے میں تو جواب دھڑا دھڑ دینے شروع ہو جاؤں گا مجھے آپ کی نوکری کا خطرہ ہے نوکری کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ جواب دھڑا دھڑ دیں میں سوال دھڑا دھڑ کرتا ہوں زنید صاحب ایسی بات کوئی نہیں ہے میں انٹرویو دینا شروع کر دوں یہ بیٹری فون کی پھر ختم ہو گئی حضورے والا اس دن میں آن لائن انٹرویو نہیں کرنا بل مشافہ ملاقات ہو رہی ہے ہماری میری کامران خان صاحب کے ساتھ کمیٹمنٹ فون پہ انٹرویو کی اس لیے ان کے سوالات جو آئیں وہ جس دن فون چارج ہوگا میں اسی پہ دوں گا اہو میلے تک فون نہ چارج کریں جنن تک میں سی ایم آہ جی بہتر سی اہو سائن جے عمران خان صاحب دھا فون آگے تو وال اہو انا دی آواز میں کو بغیر فون تو بھی آپ پڑ جان دیئے جی اہو ایک کو عمران خان تے وسیم اکرم دی کمیونکیشن دا اندازہ نہیں چلے آئیں جی بے سوالات کی طرف جنید صاحب آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے پروگرام کو کچر مچر نہ کریں آپ پروگرام اپنا کر رہے ہیں حسبیال اور سوالات آپ کریں گے کامران خان صاحب کے سارا پروگرام ادل بھدل ہو جائے گا دیکھیں وہ ہمارے سینئر ہے ہمارے ادارے کے پریزیڈنٹ ہے ان کے دیئے ہوئے سوال میں پوچھ لوں گا تو کیا ہو جائے گا یا تم کیوں پوچھ لوں گے وہ خود پوچھ لیں گے وہ گھونگے ہیں درازل ان کے سامنے آپ کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے اچھا جی پہلا سوال یہ ہے اوہ جیڑے پھر ڈگگی چامپ پہن چونسے ایکسپورٹ کوالٹی اوہ پھر واپس گن بن جوں مجھے نہیں چاہیے آپ ڈاکٹر نے منع کر دیا چونسے سے نانا بزدار صاحب لائے ہوئے اموں کو واپس لجائنا بدشگونی ہے اوہ بیسے تو تمہارا اس پنڈے کے ساتھ پینچرٹ پیننا بھی بدشگونی ہے سر یہ مارا آدمیاں اس کو عام دے دیں اس سے میں خود ہی لے لوں گا اس سے میں خود ہی لے لوں گا وہ گھٹلیاں ہی چھوڑتا ہاں دو گئی ہے بیسے یہ باتیں مجھے نہ بتاؤ اپنے انکر کو بتاؤ کہ عام واپس جانا بدشگونی ہوتا ہے اچھا مجھے عام فام نہیں چاہیے چھوڑے اچھا جی کامران خان صاحب کا پہلا سوال یہ تھا کہ بزدار اتنی اچھی حکومت کیسے کر رہے ہو بتاؤ تو صحیح تم نے کرونے پہ کاتھی کیسے ڈال لی اب یہ باتیں جنیت صاحب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اگر میں بتا دوں تو سندھ حکومت بھی میری کاپی کر لے تو مجھے نمبر ون وزیرعالہ کون کہے رہے تو بتائیں باقی صوبوں کو بھی بتائیں کہ آپ نے کرونے پہ کاتھی کیسے ڈالی ہے سب کا عوام کا بھلا ہوگا بھائی جس دماغ کے ساتھ انہوں نے ووٹ لی ہیں اس دماغ کے ساتھ سوچیں کہ کیسے کاتھی ڈال لی ہیں یہ سیر زیادہ آل آتی ہیں تو چیزہ لگنا شروع ہے اتنا کو آل آئیں جتنا بنتا ہے میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں بزدار صاحب سو جنیت صاحب پالیسی ہر صوبے کی اپنی اپنی ہوتی ہے اور جس صوبے کی پالیسی ہوتی ہے اسی کو سوٹ کرتی ہے نہ کسی کو اپنی پالیسی بتانی چاہیے اور نہ کسی کی پالیسی کی کاپی کرنی چاہیے آپ دیکھیں نا اگر بارات میں سارے ہی اچکن پہن لیں گے تو دھولا کیسے نظر آئے اب سارے صوبوں میں اگر دھولا بزدار نظر آ رہا ہے تو غلط بات ہے کہ اس کی کاپی سارے ہی کر لیں واہ واہ بزدار صاحب بس اینی جی گال ہے یہ انٹرویو تسا کامران خان صاحب کو دے منایتے ماشاءاللہ فر فر تسا جواب دیتے ہیں یہ انکر کو تسا کھنگن نہیں دیتا واقعی یہ بات میرے ذہن میں بھی ابھی آئی ہے کامران خان صاحب جتنے چٹے ہیں اتنا چٹا یہ ہے فر فر میں نے جواب دیا اور پورے انٹرویو میں میں نے کھنگنے بھی نہیں دیا سار اگر آپ چٹے آئی سے ہی اتنا ڈرے ہوئے ہیں تو میں سوال کر لوں میں مافی چاہتا ہوں اتنا بھی نہیں ڈراؤ